سب کو جہم سکھی پرمیشور جی آپ کو بہت ساری آشوش اور برکت دے میں شمیان ساج آپ سب کے ساتھ ایک بہت بڑی گواہی کو سانجھا کرنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ گواہیاں کیوں دی جاتی ہیں تاکہ آپ سب جتنے بھی رمننس منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان گواہیوں سے آپ برکت پائیں اور دوسری بات کہ ان گواہیوں سے آپ کا وشواس اور مجبوط ہو کہ ہمارا یشو زندہ ہے اسی لیے شیطان شر ملتا ہے سو میں آپ سب کو آج ایک بہت عدبت گواہی بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹی اس چھوٹی بچی کو دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام کمل ہے اس بچی کے جیون کی ایک بہت بڑی گواہی ہے یہ بچی جو ہے یہ ایک ڈائیبیٹک پرسن ہے ایک شگر کی مریض ہے اور یہ بیماری بہت ہی کومن بیماری ہے آپ سب جانتے ہیں یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور سمڈائم بچے اپنی ماں کی وام میں ہوتے ہیں شگر ان کو بھی ہو جاتا ہے یہ پرمیشور ہی ہے جو ہمیں ان بیماریوں سے ان پریشانیوں سے دور رکھتا ہے اس کی دیا کے بینا اس کی کرپا کے بینا ہم کبھی بھی ان بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتے یہ بچی ایک طرح سے مری ہوئی تھی انہوں نے بہت ساری میڈیسنز کھائی شگر نے اس بچی کو اس کی فیملی نے مجھے بتایا کہ یہ بچی بہت ہیلڈی تھی لیکن جیسے ہی اس کو ڈائیبیٹیز ہوئی یہ بچی سوکتی جاری تھی بہت ساری میڈیسنز کا استعمال کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا آپ اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج تو یہ بچی بیٹھی ہے لیکن جب اس کو چرچ میں لے کے آئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہمارے والنٹیر ہیں وہ اس بچی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کر آئے اور اس بچی کے اندر کوئی کوئی سانس تھا اور سب نے امید چھوڑ دی تھی کہ یہ نہیں بچ پائے گی ایون ڈاکٹرز نے بھی امید چھوڑ دی تھی کہ یہ بچی نہیں بچ پائے گی لیکن جیسے ہی وہاں پر پرمیشور کے ابیشک کے داز پریجیت رمن حس جی نے ان لوگوں کے لیے پراتھنا کی جو بیماریوں سے گرسیت ہیں ان لوگوں کے لیے پراتھنا کی جن کو ڈائیبیٹیز ہے کینسر ہے کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بچے بیمار ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ رکھئے پرمیشور ان کو چنگائی دے گا یہ بچی ہمارے والنٹیر کے پاس ہی بیٹھی تھی انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا پرمیشور کے داز کے دوارہ اس سامرتھ نے اس بچی کو اس دن ٹچ کیا سنڈے ارادھنا میں پرمیشور کے داز نے جب اس بچی کے لیے پراتھنا کی اس کے اوپر پرمیشور کے داز نے پرفیسی کی آج یہ بچی جیوت آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور آج میں بہت زیادہ اندیت ہوا جب میں نے اس کو دیکھا کہ کس طرح سے ہمارا پرمیشور بڑے کاموں کو اپنے لوگوں کے جیون میں پورا کرتا ہے بچی کمل کی ڈائیبیٹیز کی میڈیسن چھوٹ چکی ہے اس نے اپنی دوائی کھانی بند کر دیا ہے جو بھی یہ اپنی شگر کی دوائی لیتے تھے اب فلی فیتفلی یہ پرمیشور کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا کچھ بھی نہیں کھا پی رہی تھی لیکن جیسے ہی پراتھنا ہی ہو رہی ہیں جیسے ہی پرمیشور کے داز کی بھوشی وانی کو ان کے ورڈز کو رسیو کیا گیا ہے آج یہ بچی کھا بھی رہی ہے پی بھی رہی ہے اور میرے سامنے ابھی میں جب وزر کرنے کے لیے یہاں پر آیا تو میرے سامنے اس بچی نے کھل ڈرنگ بھی پیا ہے نمکین بھی کھایا ہے اور بھی جو جو ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ کھا لے گی لیکن یہ سارا آدھر اور مہمہ جو ہے وہ پرمیشور پربیش مسیح کے نام کو جاتا ہے سب بولے آمین بیٹا آپ کیسا محسوس کر رہے ہوں ابھی آپ ٹھیک ہو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں تھوڑا سا کیا نام ہے آپ کا کامل جیت اس کا نام کامل جیت ہے کامل جیت ابھی آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو نا ابھی کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو آپ سب کچھ کھاپ بھی لیتے ہوں سب کو بتا دو کہ اب میں ٹھیک ہوں اور میں پربیش مسیح کا دھنیواد کرتی ہوں اور میں پاسٹر جی کا بھی دھنیواد کرتی ہوں میں پاسٹر جی کا بھی دھنیواد کرتی ہوں Thank you God bless you Thank you so much all اس گواہی کو بہت زیادہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی اور میں وشواز کرتا ہوں یہ بچی جب بڑی ہوگی تو یہ پرمیشور کی داسی بنے گی اس کی گواہی کے دوارہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی برکت پائیں گے پرمیشور بھلا ہے آپ بھی اسی طرح سے پربو میں بنے رہیں اور پرمیشور آپ کو دن پرتی دن بھڑائے گا اور بڑی آشیشوں سے بلس کرے گا God bless you all موسیقی موسیقی موسیقی